بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایسن گریشی ایڈ وکیٹ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سی ایر پی سی کا لیکچر نمبر فورٹی فائیو اور جو ٹاپک ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ گرفتار شخص کی تلاشی کیسے لی جائے گی اور کون لے گا تلاشی اور اگر کوئی خاتون ہے کوئی عورت ہے تو اس کی تلاشی کون لے گا اور کیسے لی جائے گی اس حوالے سے جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں اس کو آج ہم پڑھیں گے جو ریلیونٹ سیکشن ہے کہ گرفتار شخص کی تلاشی کیسے لی جائے گی اس سے متعلق سیکشن نمبر ففٹی وان سی ایر پی سی اکاون سی ایر پی سی اس کو ڈیل کرتا ہے اور ایک عورت کی تلاشی کیسے لی جائے گی اس کو سیکشن ففٹی ٹو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے سب سے پہلے ہم سیکشن ففٹی وان کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے کہ جو گرفتار شخص ہیں ان کی تلاشی کیسے لی جائے گی اور اس کا کیا طریقہ کار ہے کون لے گا سب سے پہلے ہم جو سیکشن ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں پہلی بات اس کے اندر یہ لکھے کہ جب کوئی شخص جب کسی شخص کو کوئی پولیس آفیسر آریسٹ کرتا ہے گرفتار کرتا ہے اور اس کے پاس جو ورنٹ ہے وہ ورنٹ جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہے وہ بیلیبل نہیں ہے یا ورنٹ ہے جو ہے تو بیلیبل مگر جس شخص کو گرفتار کر رہا ہے وہ شخص اس قابل نہیں کہ وہ اپنی زمانت دے سکے ورنٹ تو بیلیبل ہے مگر جو شخص ہے وہ اپنی زمانت نہیں دے سکتا پہلی بات پہلی دو باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں پہلی بات میں ہے کہ اگر ایک نان بیلیبل ورنٹ ہے نان بیلیبل ورنٹ ہو کسی شخص کو گرفتار کیا جائے نان بیلیبل ورنٹ کے ذریعے نا قابل زمانت ورنٹ ہو یا جو ورنٹ ہے گرفتاری کے وہ تو قابل زمانت ہو مگر وہ شخص جس کو گرفتار کیا جارہا ہے وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ زمانت دے سکے دو صورتیں ہو گئیں تیسری بات جب کبھی کوئی شخص without ورنٹ بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے اس کا تذکرام نے 54 سی آر پی سی کے اندر کچھ سرکمسٹانسز ہیں آٹھ سے نون جن کے تحت پولیس افیسر بغیر ورنٹ کے اریسٹ کر سکتے ہیں تو اب تین کنڈیشن ہوگی ایک تو یہ ہے کہ بیلیبل ایک تو یہ ہے کہ جو ورنٹ تھا وہ نان بیلیبل تھا دوسری صورتحال یہ ہے کہ ورنٹ بیلیبل تھا قابل زمانت تھا مگر وہ شخص جو ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے وہ زمانت نہیں دے سکتا اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو بغیر ورنٹ کے اریسٹ کیا گیا ہے پولیس افیسر نے اریسٹ کیا ہے بغیر ورنٹ کے یہ تین چیزیں چوتھی بات آ جاتی ہے کہ کسی شخص نے کسی شخص کو گرفتار کیا ہو تو کسی پرائیویٹ شخص نے کسی کو گرفتار کیا اس کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکیشن کی کہ ففٹی نائن سی آر پی سی کے تحت پرائیویٹ شخص بھی کسی شخص کو گرفتار کر سکتا ہے اس کو ہم نے ففٹی نائن سی آر پی سی کے تحت ایک الگ سی ٹاپک بنا کر اس پر ڈسکیشن ہم کر چکے ہیں اور اس کی قانونی طور پر زمانت نہیں ہو سکتی یا اگر ہو سکتی ہے تو وہ زمانت فرنش نہیں کر سکتا اس قابل نہیں کہ وہ زمانت دے سکے اب ان باتوں کو اگر ہم سم اپ کریں ففٹی ون کے اندر جو لکھی گئی ہیں کہ پہلی بات نان بیلبل وارنٹ کے تحت کسی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے نمبر ٹو وارنٹ تو بیلبل تھے مگر وہ زمانت دینے کے قابل نہیں جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے نمبر ٹھری کسی شخص کو ویڈاوٹ ورنٹ گرفتار کیا گیا ہے انڈر ففٹی فور سی آر پی سی نمبر فور کسی شخص کو کسی پرائیویٹ شخص نے گرفتار کیا ہے اور وہ پرائیویٹ شخص لیگلی جو ہے جس نے گرفتار کیا ہے اور جو گرفتار شدہ شخص ہے وہ قانونی طور پر زمانت کا حقدار نہیں ہے یا زمانت کا حقدار ہے مگر زمانت نہیں دے سکتا تو پھر کیا ہوگا اب بات آرہی ہے جو اسلام نے کہا کہ کون اس کے سرچ کون کرے گا اس کی تلاشی کون لے گا اب آگے بات آرہی ہے کہ جس نے پولیس آفیسر جس نے اس کو گرفتار کیا ہے اور جب کسی پرائیویٹ شخص نے کسی شخص کو گرفتار کیا ہو ساری بات ہے جب پرائیویٹ شخص ہم نے پڑا تھا کہ وہ گرفتار کرے گا تو وہ جو پولیس سٹیشن ہوگا یہ پولیس آفیسر آویلیبل ہوگا اس کو جا کر پولیس سٹیشن میں جا کر پولیس آفیسر کے ہینڈ آور کرے گا تو وہ کہتا ہے وہ جس شخص کو پرائیویٹ شخص اگر گرفتار کرے گا تو وہ کسی پولیس والے کی ہینڈ آور اسے کرے گا اب جو اس سے ظاہر یہ ہوا جو پولیس آفیسر ہے یا آفیسر آفیسر میکنگ دی آریسٹ پولیس آفیسر دیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر پولیس والے آریسٹ کرتے ہیں یا پولیس والے آریسٹ کرتے ہیں یا پرائیویٹ پرسن کسی نے آریسٹ کیا تو وہ بھی ہینڈ آور کرے گا اس کو پولیس والے کے پاس کسی پولیس آفیسر کو ہینڈ آور کرے گا تو وہ جو پولیس آفیسر جس کو ہینڈ آور کیا گیا ہے یا جس نے گرفتار کیا ہے وہ اس کو اس کی تلاشی لے گا اس شخص کی اور اس کی جو ضروری اشیاء ہیں جو اس کے پاس ہیں لیس بوز موبائل گڑی جو چیزیں ان کو وہ کسٹیڈی ملے گا اس کا پرسو یا جو بھی اس کی چیزیں وہ کسٹیڈی ملے کر سیف مقام پر اس کو محفوظ کر لے گا اور اس کے سوائے جو اس کی جس کو ہم یہ جو اپریل ہے ویرنگ اپریل جو کپڑے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ان کے علاوہ تمام چیزوں کو وہ سیف کسٹیڈی میں لے لے گا جو اس کو وہ ملیں گی تلاشی کے دوران اب یہاں تک تو ہو گیا کہ تلاشی اب پتہ چل گیا پولیس آفیسر کرے گا کیسے کرے گا کہ وہ تمام چیزیں لے لے گا اور سوائے ویرنگ اپریل کے کپڑوں کے جو اس نے پہنے ہو اس کے علاوہ تمام چیزیں لے گا سیف کسٹیڈی میں رکھ لے گا اب 52 کا تذکرہ کریں کہ اگر کوئی خاتون ہے تو اس کو کون سرچ کرے گا تلاشی لے گا پہلی بات ہے اگر کوئی خاتون ہے تو اس کی کوئی دوسری خاتون اس کی تلاشی لے گی مرد نہیں لے سکتا اور وہ بھی اس کی جو ڈیسنسی ہے اس کا سخت خیار رکھا جائے گا کہ کوئی ایسا جس سے اس کی عزت نفس مجروع ہو کوئی ایسی حرکت نہیں کی جائے گی جس سے ڈیسنسی یا اس کا جو ڈیسنسی ہے وہ عزت جو ہے وہ مجروع ہوتی ہو کوئی ایسا نہیں کرے گی خاتون کرے گی خاتون کی تلاشی خاتون لے گی مگر with regard to strict ڈیسنسی سو یہ 52 کے اندر لکھا گیا ہے سو ویلز میں جو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کی نیٹفکیشن بروقت آپ کو مل سکے اور کومنٹ سیکشن کے اندر جا کر اپنی قیمتی آرہ سے ضرور اگاہ کیا کریں تاکہ یہ نالج شیئرنگ کا عمل جو ہے ان آرہ کی روشنی میں جاری و ساری رکھا جا سکے والسلام